امام حسین اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں نے حج کی نیر سے مدینہ سے مکہ کا سفر اتتیار کیا اور تاریخی کتب کے مطابق اس سفر کا آغاز 28 وجب سن ساتھ ہیزی کو ہوا جو کہ ایسوی کلنڈر کے مطابق آٹھ مائی 680 ایسوی بنتا ہے اگر آپ مدینہ سے مکہ کے درمیان جو ڈسنسے وہ ٹلی پلیٹ کرے تو وہ ساڑھے چار سو کلی میٹر بنتا ہے لیکن آج سے چودہ سا سال قبل یہ ایسا فاصلہ اتھا وہ تقریباً ساڑھ تین سو کلی میٹر تھا امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اس فاصلے کو چار راتوں اور پانچ دنوں میں کنپلیٹ کیا اور اس دران انہوں نے ایوریش ایک دن میں ستر کلی میٹر کا فاصلہ امام حسین اور ان کے ساتھی جمعہ تین شبان سن ساٹھ ہیزی کو مکہ پہنچے مکہ میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا قیام چار ماہ اور کچھ دن بتائے جاتا ہے تاریخ کی مختلف کتابوں میں اور امام کا ارادہ یہ تھا کہ وہ آٹھ زلیچ کو حج ادا کریں لیکن اسی وقت ان کو اطلاع ملی کہ اس وقت کے جی خلیفہ وقت ہیں انہوں نے اپنے کچھ سپاہیوں کو حجاج کے روپ میں مکہ بھیجا تاکہ حج کے دران امام حسین کو شہید کر دیا جائے امام حسین کا موقع یہ تھا کہ میں کسی بھی صورت نے دیت اللہ کی حرمت کو کہ آج ہے وہ نہیں آنے بوں گا انہوں نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا مکہ سے لے کر عراق تک کے سفر کا آغاز کیا جو کہ آٹھ زلیچ سن ساٹھ ہجری کو ہوا امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کے دوسرے حصے میں مکہ سے لے کر عراق یعنی کربلا تک کا سفر ٹیہ کیا اس دران وہ چودہ مختلف مقامات سے گزرے اور اس دران انہوں نے اندازن ساڑھے تیرہ سے چودہ سا کلیومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا اور اس فاصلے تو تیہ کرنے میں انہیں تئیس دن لگے جو مختلف مقامات سے امام کا گزروا انہوں سے چند اہم کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں سب سے پہلا اہم مقام جو ہمیں تاریخی قدر میں ملتا ہے وہ صفا کا ہے یہاں پر امام کی ملاقات عراق کے مشہور شاہر فردق بن غالف سے ہوئی جسے امام نے عراق والوں کے دلوں کا حال جانے کی کوشش کی تو فردق نے تاریخ کی جملہ ادا کیے کہ عراق والوں کے دل تو آپ کے ساتھ لیکن ان کی تلواریں خلیفہ وقت کے ساتھ ہے سب سے آگے بڑھتے ہوئے جو دوسرا اہم مقام ہمیں تاریخ کی قدابوں میں ملتا ہے وہ زبالہ کا ہے یہاں تک پہنچتے ہوئے تاریخ کی قدب میں منشن ہے کہ امام کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کی قدار ہزاروں میں آگئی تھی لوگوں کا عام صحیح تھا کہ امام عراق جا رہے ہیں وہاں پر ان کو کوئی اقتدار ملے گا اور ہم بھی اقتدار میں حصے دار بنیں گے اس بات کو سمجھتے ہوئے امام نے لوگوں سے خداب کیا اور ان پر واضح کر دیا کہ میں کسی اقتدار کی لالش میں نہیں بلکہ شہادت کے شوق میں آگے جا رہا ہوں اس بیان کو سنتے ہی اکثر اور بیشتر لوگ جہاں میں امام کا ساتھ چھوڑ گیا اور تاریخ کی قدب میں منشن ہے کہ کموں پیش ان کے ساتھ وہی لوگ رہے گئے جو مدینہ یا مکہ سے رواندی کے وقت سے اور اس کے ساتھ ہی مختلف براہز ٹیک کرتے ہوئے دیس دن کے صبر آزمہ اور تثلیف سے صبر کو ٹیک کرتے ہوئے بلافر امام حسین علیہ السلام تربلا پہنچے